کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 48 گھنڈے تو جاری رہنے کا امکان ہے ڈی جی پی ڈی ایم ایکہ کہنا ہے کہ کوئٹا میں دو روز میں بارشوں سے دس افراد جام بھک ہوئے بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے اب تک تیرہ افراد جام بھک ہو چکے ہیں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے رزوان سعید سے جی رزوان آگاہ کیجئے گا بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اس حالت میں آپ کو بتاؤں کوئٹا میں بلوچستان کے مطابد علاقے ہیں جہاں پر جو نشبی علاقے ہیں وہ ناصر دیرہاب آگئے بلکہ بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا دیاپ ٹھیک ہو رہا ہے اب تک کی جو محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانت سے تلزی کی گئی ہے تو تیرہ جون سے لے کر اب تک جو ہے وہ پری مونسون اور احالیہ بارشوں سے اکتیس افراد جانب آگ ہوئے جبکہ جو گزشتہ دو روز سے جو بارشوں کا ذلقلہ جاری ہے اس میں تیرہ افراد جانب آگ ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانت سے اندازی کے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا تھا تمام بارش سے متاثرہ علاقوں میں اندازی سامان کی ترسیل شروع کر دیئی تھی اور جو لوگ پانی کے بڑے ریلو میں بیہ گئے تھے انہیں نکالنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا تھا اس وقت اگر ہم کوئٹا سبائی در حکمت کوئٹا کی بات کریں تو صرف کوئٹا میں اب تک دس افراد جو ہے وہ مختلف حاصلات واقعات میں جانب آگ ہو چکے ہیں دوسری جاری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ جلہ کیج کے علاقے مند میں جو ہے وہ تین بچے سیلابی ریلے میں بیہ گئے تھے جن کی لاشے جو ہے میکمہ پی ڈی ایم اے نے نکال لی گئی یہ ان کی موت کی تذدیق کر دی گئی ہے اب سوسمان صورتحال سامنے آ رہی ہے بلستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی بارشوں کا سلسل ہے وہاں پر اموات جو ہے وہ بڑے بیمانے پر ہو رہی ہے اس حوالے سے وزیرالہ بلستان اور مشیر داخلہ بلستان نے میکمہ پی ڈی ایم اے کو الرٹ رہنے کے حکمات بھی جاری کر دیئے تھے کنٹرول رومز قائم کر دیئے گئے تمام ڈسٹرک کے جو کمیشنرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل رابطہ کیا جا رہا ہے جو لوگ متاثر ہوئے کچھے مکانات منادم ہوئے انہیں صحیح مکامات پر منتقل کرنے کے لیے میکمہ پی ڈی ایم اے خیمہ بلستیاں بھی قائم کر دیئے اور ساتھ ہی ساتھ عدیات خوراق اور دیگر اشیاء کی فراملی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے محسنہ محسنیات کے مطابق آئندہ ارتالیس گھنٹے تک ان بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور امید یہ کی جاری ہے کہ اب جو ہے جو انترامات مکمل کیے گئے ہیں اس میں نقصانات کم سے کم ہوں گی بہت شکریہ رضوان